دھاکڑ خبر کے نظوم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان اترپردیس کے ڈپٹی سی ایم کے شپرساد موریا کے گھر میں ایک دو نہیں چار دلیتوں کو ایک ہی سمیں ان کے گھر میں گز کر گولیوں سے بھون دیا گیا ہے جی ہاں ڈپٹی سی ایم کے شپرساد موریا کے گھر میں چار دلیتوں کو ان کے گھر میں گز کر گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے روتے بھی لگتے ہوئے پریبار کے لوگ چیک چلہ کر بتا رہے ہیں کہ چار لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے اور ہتیا کانڈ کو انجام دیا ہے سنسکاری تھاکورو نے جی ہاں ہتیا کانڈ کو انجام دیا ہے سنسکاری تھاکورو نے تمام طرح کے ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ällen لیکن باوجود اس کے بے شرمی بے ہائی بے اغرطی کا عالم یہ ہے کہ بھون پو میڈیا اور اس کے اطلال شہدکار دنگائی بلکہ اب تو اماندار ہونے کے ساتھ سنسکاری اور سچے بن چکے پترکار جہاں یہ چھیپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے والے دلیت ہیں اور مارنے والے تھاکور ہیں جی ہاں یہ چھیپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے والے دلیت ہیں اور مارنے والے تھاکو رہے ہیں وہیں ہتیاکان کا پورا سچ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں چار میں سے صرف تین موتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں چی ہاں چار میں سے صرف تین موتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کیا ایسا کیشہ پرساد موریا یا ان کے بیٹے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے یا ان کے بیٹے اور کیشہ پرساد موریا کا یہاں پر ذکر کرنا ایک سنیوگ بس ہے اس میں کوئی پریوگ جیسی بات نہیں ہے بولتی تصویروں کی زبانی پوری کہانی ایک ایک پہلو کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن سب سے پہلے کچھ ہاتھ سو پر ایک نظر ڈھلوانا چاہتا ہوں انہیں دیکھ لیجئے خبر دلی سے سٹے ہوئے گریٹا نویڈا سے آ رہی ہے جی ہاں گریٹا نویڈا نویڈا جس کا اصلی نام زلے کا ہے گوتم بودھ نگر وہاں پر ایک نرمانہ دین سوسائٹی ہے کل شام خبر آئی کہ لفٹ گر گئی چار مزدور موقع پر مر گئے کہیں گھائل ہو گئے ان کو اسپتال لے جائے گیا اور آج صبح جب خبر اپ ڈیٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ آٹھ مزدور ابھی تک مر چکے ہیں کیا ان کی حالت ابھی تک نازک بنی ہوئی ہے اور یہ سب کن کی راج میں ہو رہا ہے جو رات دن کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بہتر بیوستہ بنا دی ہے اور چاکچوبند کارون بیوستہ کے ساتھ ساتھ اب ٹرانسپیرنسی بھی اُری طرح لاغو کر دی ہے اور ہر کسی کے جیون کا اور سرکشہ کا دھیان رکھا جا رہا ہے اب دوسری خبر دیکھ لیجئے یہ آئی ہے رازدھانی لکھنوں سے رازدھانی لکھنوں کا آلم بھاگ اقلاقہ پڑتا ہے وہاں پہ ریلوے کی کالونی ہے ریلوے کی کالونی میں ایک شخص اپنی پتنی اور تین چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا آج صبح اچانک مکان کی چھت گئی پانچوں سمیں دب گئے پانچوں کی موت ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ستیش چندر پریوار کا مکہ تھا اس کی ماں کی کوئی اس دن پہلے موت ہو گئی تھی وہ ریلوے میں نوکری کرتی تھی اس کو انکمپا کے دہت نوکری ملنے والی تھی لیکن اب اس کا بھی پورا پریوار تباہ برباد ہو چکا ہے اور اس دنیا میں نہیں رہا ہے یہ سنسکاریوں کا حال ہے انہوں نے وکاس کی ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی کالونی کو خستہال گھوشت کیا جا چکا ہے تو کیا پوری کالونی خالی کراؤ گے نئی ملڈنگیں بنا کے دو گے یا سب کو تباہ برباد کر کے سڑک پہ لانکے چھوڑ دو گے بھگا دو گے مہاں سے اس کے علاوہ بھی یہ تیسری خبر دیکھیں یہ آئی ہے ماتھورہ سے اترپردیس کا ایک ہائیوے ہے جسے آپ آگرہ ہائیوے کہہ سکتے ہیں دلی سے جب آگرہ جاتے ہیں تو اس پہ ہائی ہے وہاں پر ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے ٹرک میں کار گھوز گئی ہے اور ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس میں سے دو بچے ہیں ایک مہیلہ ہے اور ایک پروش بتایا جا رہا ہے کئی لوگ گھائن ہیں اس کو اسپدال میں بھرتی کرائے گیا ماتھورہ کے شنی مندر سے یہ درشن کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے اب یہ خبر دیکھ لیے یہ خبر ہے رائے بریلی کی رائے بریلی میں ایک ٹرک اور کار کی بھیڑنٹ ہو گئے اور اس میں ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی نربام ہتیا ہو گئی دو بچے موت ہو گئی دو بچے جو ہیں وہ گمبی روپ سے گھائل ہیں ان کو ریفر کیا گیا ہے لکھناؤں کے لیے لیکن وہ بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے اب کچھ خبریں آپ کے سامنے سنسکاری ہتیا کانڈ کی رکھ دیتا ہوں خبریں دیکھنا شروع کر دیجئے بلیہ سے پہلی خبر سامنے آئی ہے بلیہ کا شہر کوتوالی تھانہ پڑتا ہے اور شہر کوتوالی تھانے کا ایک گاؤں ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں پرسندہ پور گاؤں یہاں پر ایک انسپیکٹر کی ماں رہتی ہے جو ایک ریٹائر ٹیچر بھی ہے اسی سال اس کی عمر ہے ہے نہیں مطلب تھی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے اکیلی گھر میں رہتی تھی بدماش گھر میں گزکا ہے چاکو سے گھومپ گھومپ کر ان کی ہتیا کر ڈالی اور وہاں رکھا ہوا سارا کیش اور جو ایلری لے کر بدماش پرار ہو گئے مرتک کا نام بینہ شریباستو بتا ہے جا رہا ہے انسپیکٹر کی ماں ہے گاؤں میں محلے میں تو ایسے ہی دب دبا ہونا چاہیے لیکن جب جنگر راہ چلے گا تو کوئی نہیں بچے گا اس کے علاوہ دوسری خبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلیہ سے سامنے آئی ہے اس خبر ریلوے سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن کا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ دو لوگوں کو چاکو سے گھو دیا جاتا ہے ایک ہی موقع پر موت ہو جاتی ہے دوسرا گمبی روپ سے گھائل ہے اس کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے مرنے والے کا جو نام ہمارے پاس آیا ہے جو پور پردھان کا بیٹا ہے اس کا نام ہے سودیپ ارف لڈو اس کی موت ہو چکی ہے اور اس کا ساتھی جو ہے اس کی حالت نازک بنی ہوئے وکاس کی تو یہ اس طریقے کا جنگل رہا چل رہا ہے یہ خبر آپ میرٹ سے دیکھ دیجئے میرٹ کا اقلاقہ پڑتا ہے فلاودہ فلاودہ کا ایک گاؤں ہے بہجاد کا بہجاد کا گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اتنویر چودری 22 سال اس کی عمر ہے اس کو ساتھ لی جاتے ہیں دو لڑکے گاؤں کے اس کو پہلے بھانک پلاتے ہیں بھیوش ہو جاتا ہے وہ پی پی کے پھر اس کے بعد اس کی ہتیا کر دیتے ہیں اور اس کے ہتیا کرنے کے بعد گننے کے کھیت میں گڑھا خود کے اس کی لاش کو دبا دیتے ہیں اور پھر ویڈیو بنا کر وائرل بھی کر دیتے ہیں تو یہ اتر پردیس کی کانون بھی عبستہ ہے تو ایسے میں کیوں نہ دلیتوں کو گھر میں گز کر موت کے گھاٹ اتارا جائے گا اور کیوں نہ سوال کھڑے ہوں گے ڈپ ٹی سی ام کے شاپرساد موریا اور ان کے بیٹے پر پہلے سوال کو لے کے بات کرتے ہیں پھر گھٹنا کرم بتاتے ہیں کچھ دن پہلے خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کوشامبی کا جو منجھن پور ایک لاکہ پڑتا ہے ہم آپ کی سکول ہے اسکول کے پاس ایک زمین ہے اور وہ غریب گربہ کی زمین ہے اس زمین کو قبضانے کا حاروب ڈپ ٹی سی ام کے شاپرساد موریا کے بیٹے پر لگا آپ ہماری وہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو لے کر جو اور ویب سائٹس نے اور اخبار نے تمام طریقے کی خبریں چھاپی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کوئی کاروائی اس میں نہیں کی گئی جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئیہ وہ ڈپ ٹی سی ام کا لڑکا ہے اس کے گرگے کچھ گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو ہمارے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا تو ایسے میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور جب حوصلے بلند ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ سن لیجئے ان کی زبانی کیا ہوا کسی لیہتہ ہوئی سر جمین کے معنی میں ہوا ہے جمین ہمارے سالو تھے وہ لے لئے تھے ان کو ہمیشہ دھمکی دیا جاتا ہے تم پاسی برادر کھو کہ ہمارے بیچ میں رہو گے یہاں سے چلے جائیے نہیں تم کو جان سے مار دیا جائے گا آج ہوئے ہوا میرے سالی میرے سالو کو مار دیا گیا ہے میں میڈیا دوارہ سب پرساسن اور میڈیا سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اپرادک ساتھ ہمیشہ کارروائی ہوتی ہے ہوئی سے ہونا چاہیے اگر نئی ہوتے تو ہم اپنے سالیہ اور سالیہ اور سالیہ سالیہ دھرنہ پرساسن کریں گے کیونکہ ہمارے سالیہ گریب تت کے لوگ تھے 22 شراء کے کسی طرح اپنے بیٹیوں کے ساتھ ہی کیے لڑکوں کے ساتھ ہی کیے بہت گریب شتیتی تھی جو مارے ہیں وہ لوگ کون تھے وہ سار ساکور بیرادر کے تھے ابھی یہ سوتنا ملی ہے کل سے ایک بڑھا آیا تھا 315 کٹھا دکھا رہا تھا وہ رہا تھا میں کہو کتل کیا ہوں یہاں سے آپ لوگ چلے جائیے کل میری سالی بتا رہی تھی تو کچھ لوگ آئے بھی تھے ان کو گرفتار کیا جائے ان سے پوری راج ملے گی سار یہ تو نام نہیں معلوم ہے میرا نام سار رام چند ہے ہم ان کے دماد ہیں ہوری لال کے دماد ہیں سونیاں اپنے انہوں نے بتایا کہ ان کی سالی ہے ان کا سادو ہے ان کے سسور ہیں گولیاں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے پوست مارٹم کے بعد ابھی سب کے انتین سنسکار ہو چکے ہیں جو پیتا ہے اور بیٹی ہے ان کو دفنایا گیا ہے جبکہ جو داماد ہیں اس کا انتین سنسکار دوسرے طریقے سے کیا گیا ہے جیسے پرمپرہ کے مطابق کیا جاتا ہے اب پوست مارٹم ریپورٹ کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی گروتی تھی یہ لڑکی گروتی تھی یعنی کہ اس کے پیٹ میں بچا تھا مرنے والوں کی تعداد چار ہے لیکن بھونپو میڈیا اور اس کے دلائے چاڑکار دنگائی پترکار اس خبر کو دبا چھپا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد چار ہے یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ مرنے والے جو ہیں پاسی سماج سے تعلق رکھتے تھے اور اس گاؤں کے اندر صرف پاسی سماج کا اور موقع طور پہ کی جا رہی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مرنے والوں نے کنی اور سجن جن کا یہاں پر پٹا تھا ان سے یہ جمین ایگریمنٹ کرائی تھی اور اس ایگریمنٹ کے آدھار پہ آپ یہاں پر واسط تھے اور ان کا ایک واج سیویل پورٹ میں چل رہا تھا جو کی ابھی بتایا گیا ہے جو جن کے نام ایگریمنٹ ٹو سیل تھا انہوں نے یہاں پہ رام سبا کے خلاف کیا ہوا تھا اور اس میں کاروائی چل رہی تھی تو یہاں جمین ویواد کے سامنے آنے کی بات آئی ہے تو ابھی جو ڈیٹیل میں جہاچ کریں گے ریکارڈ کو پرکیں گے تب آگے بات اس آئیں گے سنگیان میں چک بندی ادھکاریوں پاروٹ لگا جا رہا کہ پیسے لے کر دہودہ جمین کی جاری کی تو وہ جہاچ کرائی جائے گی سن لیا آپ نے کمیشنر مہودے کو وہ کس انداز میں بتا رہے ہیں یہ تھا وہ تھا ان کے لئے کیا ہے انہیں تو پہلے سے بھی پتا ہوگا کہ پورا معاملہ ہے کیا لیکن یہ لوگ اصل میں چھوڑے رکھتے ہیں کبھی تھانے تک معاملہ جاتا ہے تو بیٹھا دیتے ہیں دو چار گھنٹے پیسے دیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں کبھی تاریخوں میں اُلجائے رکھتے ہیں ایسے معاملوں کو کچھ کرتے نہیں لیکن اب کیا کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک ستھائی تھانہ بنایا گیا ایک انسپیکٹر کو تینات کیا گیا ہے گیارہ دروگہ تینات کیے گیا ہے اور بہتر پولیس والے تینات کیے گیا ہیں مہدین پور یہاں پہ ایک علاقہ پڑھتا ہے اس کو پورا ایک آج ستھائی تھانے کے طور پر ڈیولپ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھاری پولیس فورس اور بھی تینات کی گئی ہے سب کا انتیم سنسکار ہو چکا ہے آٹھ لوگوں کے خلاف ریپورٹ درج کیے جانے کی بات بتائی جا رہے ہیں سن لے جے یہاں کے پولیس ادھکاری کو گرام مہدین پور ہے سندیپن گھاٹ کھانے سے میں یہ صبح سوچنا آئی تھی یہاں ٹپل مرڈر ہوا ہے ایک سسنور اور بیٹی راماتہ انہوں کے باہر یہ سو رہے تھے اس میں چار لوگوں کو ابھی نام بتایا ہے ان کو نامجد کر رہے ہیں وہ گھر سے پرار ہیں ہماری تیموں کے گرفتاری کے لیے لگی ہوئی ہے اس میں ان کے جمین کی پیمائیس تھوڑے دنوں پہلے ہوئی تھی اسی کو لے کر کے توہیو آتی انہوں نے چار کا ذکر کیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ آٹھ لوگوں پہ فائی آر درج ہوئی اور ابھی اس میں سے دو لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دلی تو کی حتیہ ہوئی ہے تو اسے کیوں چھپایا جا رہا ہے کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ دلی تو کی حتیہ ہوئی ہے دوسرے جب آروپ تھاکرو پر لگا ہے تو اس کو بھی کیوں دبانے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو کیشہ پرساد موریار ان کے بیٹے پر تمام طریقے کے آروپ لگے تھے اس کے بعد یہ جو حتیہ کانڈ ہوا ہے اس کے آپس میں جوڑنے پر کوئی سنیوگ تو ہے نہیں ہے پریوگ بھی نہیں ہے لیکن اس پر بات ضرور کی جانی چاہیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مائے وطی یہاں پر آنے والی ہیں ایسی چرچائیں میڈیا میں چل رہی ہے چندر شیخہ رازہ بھی مارمی کے جو کرتا درتا ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں یعنی کہ حالات تناپون ہونے والے ہیں شاید اسی کے بعد کلیر ہو پائے گا کہ یہ ہتیہ کانڈ دلیتوں کے ساتھ انجام دیا گیا ہے خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولاستہ مدلک کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں جاز